موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک خیریت کے ساتھ ہوں گے ناظرین آج میں آپ کو بہت ہی دلچس بات بتانے جا رہی ہوں آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں سے انسان کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوسرے انسان کی بھی شخصیت کا اندازہ بہت خوبی لگا سکتے ہیں مہرین کا ماننا ہے کہ پاؤں کی انگلیاں آپ کی پوری شخصیت کی اکاسی کرتی ہیں آپ کسی بھی شخص کے پاؤں کی انگلیوں کے ذریعے اس شخص کی صحت بیماری شخصیت گرس ہر ایک چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں پاؤں کی انگلیاں آپ کی شخصیت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں اگر آپ کی پاؤں کا انگوٹھا دگر انگلیوں کے مقابلے میں بڑا اور موٹا سا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ذہین اور تکلی کی انسان ہیں اور آپ اپنے ارد گرد میں ہونے والی چیزوں کو الگ زاویے سے دیکھتے ہیں اگر آپ کا انگوٹھا دگر انگلیوں کے مقابلے میں چھوٹا سا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ دوسروں سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی دنیا میں مگن رہنے والے انسان ہیں اگر آپ کی دوسری انگلی تمام انگلیوں سے بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا رویہ لیڈرو والا ہے اور ایسے لوگوں میں حکم چلانے کی عادت بہت زیادہ موجود ہوتی ہے جن افراد کی دوسری انگلی چھوٹی ہیں وہ افراد بس اپنی من مانک کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ان کی کوئی ام اہانگی نہیں ہوتی جن افراد کی تیسری انگلی دگر انگلیوں سے بڑی ہوتی ہے ایسے افراد جس چیز کی تھان لیتے ہیں اس کام کو سر انجام دیتے ہیں اور ایسے افراد ہر چیز میں کمال مہارت رکھتے اور چاہتے ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو اس کے برقص وہ افراد جن کی تیسری انگلی چھوٹی ہوتی ہے ایسے افراد اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کرتے ہیں ایسے افراد اپنی زندگی کے ہر پہلو پر کام کرتے ہیں جن افراد کی چوتھیں انگلی دگر انگلیوں سے بڑی ہوتی ہے ایسے افراد کے لیے ان کی فیملی سب کچھ ہوتی ہے اگر چوتھیں انگلی میں ذرا سا کھم موجود ہے تو اس کا مطلب ہے ایسے افراد کو رشتوں میں محبت کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ افراد بہت اچھے سننے والے ہوتے ہیں لوگ ان سے جو بھی بات کریں یہ افراد خاموشی سے ساری بات کو سنتے ہیں جن افراد کی چوتھیں انگلی چھوٹی ہوتی ہے ایسے افراد کو نہ فیملی کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے دوستوں کی یہ افراد اپنی زندگی میں مست ہوتے ہیں جن افراد کی پاؤں کی آخریں انگلی چھوٹی ہوتی ہے ان افراد کا رویہ بچوں جیسا ہوتا ہے یہ افراد کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتے اور ہر وقت ہنسی مزاق میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ لوگ چیز سے بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں ملک کوئی بھی چیزوں سے بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں اور وہ افراد جو اپنے پاؤں کی آخریں انگلی کو بہت آسانی حرکت دے سکتے ہیں ایسے افراد بہت بہادور اور موڈ مستی کرنے والے ہوتے ہیں تو ناظرین آج آپ کو میری یہ دلچسپ باتیں سمجھ آئیں ہوں گی آپ بھی اپنی انگلیوں کا اندازہ اپنی شخصیت کے بارے میں اپنی انگلیوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور دوسروں کی شخصیت کے بارے میں بھی ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس شخصیت کے مالک ہیں امید کرتے ہوں آج آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور میری ویڈیوز کو بھی دوسروں تک ضرور شیئر کر دیا کریں تینکیو اللہ حافظ